ہم میں سے اکثر لوگ ایک رکعت یا تین رکعت ویتر پڑھتے ہیں تو یہاں پر تین رکعت پڑھنے کا طریقہ میں بتا دوں اس میں دو طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ کہ آپ تین رکعت ایک ہی تشہود کے ساتھ پڑھیں مسلسل تین رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں یعنی دو رکعت کے بعد بیٹنا نہیں بلکہ تین رکعت مسلسل پڑھ کر سلام پھیر دیں یہ ایک طریقہ ہے اس کی کیا دلیل ہے دارہ قتنی کی روایت ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تین رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے بلکہ اسی حدیث کے آخر میں پہلے نبی نے کہا مغرب کی طرح تین رکعت نماز نہ پڑھو تو اس میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے نبی نے تین رکعت جو پڑھنے سے منع کیا ہے وہ مغرب کی طرح پڑھنے سے منع کیا ہے مغرب میں کیا ہوتا ہے دو رکعت کے بعد آپ بیٹھتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھتے ہیں یعنی مسلسل دو تشہود آپ کو ملتے ہیں مغرب میں تو یہاں پر ویترک نماز مغرب کی طرح نہیں پڑھنا ہے اس سے پہلے نبی نے منع کیا ہے ابھی بھی کچھ لوگ اس طرح ویترک نماز پڑھتے ہیں یعنی مغرب کی طرح ویتر نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے نبی نے منع کیا ہے اب رہا دوسرا طریقہ ویتر پڑھنے کا جب آپ تین رکعت ویتر پڑھ رہے ہو تو دو رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیں اس کے بعد ایک رکعت اٹھ کر الگ سے پڑھیں یعنی دو سلام کے ساتھ ویتر نماز پڑھیں اللہ مالبان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے نبی نے جو حدیث میں منع کیا ہے مغرب کی طرح تم ویتر کی نماز نہ پڑھو اگر آپ اس طرح پڑھیں گے یعنی دوسرا طریقہ جو ہے دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا پھر ایک رکعت الگ سے پڑھ لیے تو اس میں بلکل لیا مغرب سے مغرب کی نماز سے دوری ہو جاتی ہے بلکل مغرب کی نماز سے الگ ہو جاتی ہے یہ نماز اور یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا ویتر پڑھنے کا جب آپ کو تین رکعت ویتر پڑھنی ہوتی اس کے بعد ایک رکعت اٹھ کر الگ سے پڑھتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب پیارے نبی تین رکعت پانچ رکعت ویتر پڑھنا ہوتا تو تین رکعت میں دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ایک رکعت اٹھ کر الگ سے پڑھتے پانچ رکعت پڑھنا ہوتا تو چار رکعت ایک ساتھ پڑھ کے سلام پھیرتے پھر ایک رکعت اٹھ کے الگ سے پڑھتے تو پیارے نبی کا عام معمول یہی تھا کسی ایک طریقے پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور رہا جو لوگ مغرب کی طرح پڑھتے ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں